آزادی اظہار کے نام پر آئے روز مغرب میں توہین اسلام اور توہین قرآن کا کوئی نہ کوئی واقعہ سامنے آتا رہتا ہے اور یہ اسی اسلاموفوبیا کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس کے بارے میں قوام متحدہ میں تقریر کرتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے بات کی تھی افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہاں پر کوئی گمراہ یا شدت پسند شخص کسی غیر مسلم کے حقوق کی پامالی کرتا ہے تو فوراں اس واقعے کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جبکہ یورپ میں جب کوئی ایسی ہی حرکت کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے بارے میں کرتا ہے تو اس حرکت کرنے والے مجرم کا مذہب بتانے کی بجائے اسے نفسیاتی مریض قرار دیا جاتا ہے اور یہی وہ تفریق اور تاثب ہے جس کی وجہ سے ایسے واقعات تھمنے میں نہیں آ رہے ماضی میں ایک امریکی لانتی پادری تیری جونز یہ حرکت کر چکا ہے کہ اسلام کے خلاف اپنی نفرت کے اظہار کے لیے اس نے نعوذب اللہ قرآن کو جلانے کی کوشش کی تھی اور چند روز پہلے یہ گھناؤنا واقعہ دوبارہ ناروے میں دھورایا گیا ہے جہاں ایک تنظیم نے اسلام مخالف ریلی نکالتے ہوئے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ناروے کے شہر پریسٹیان سینڈ میں اس ریلی کا انعقاد اسلام مخالف تنظیم سیان کے زیر احتمام کیا گیا تھا لارس تھورسن نامی ملون نے پولیس کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی نہ کرنے کے حکم کو بھی سرفے نظر کیا اس ریلی کی منظوری مقامی انتظامیاں کی جانب سے دی گئی تھی جب مظاہرین نے بتایا کہ ان کے کیا عزائم ہیں تو پولیس نے مظاہرین کو خبردار کیا تھا کہ وہ قرآن شریف کی بے حرمتی سے باز رہیں تبہم جب ریلی کے دوران ملون تنظیم سیان کے دہنما لارس تھورسن کی جانب سے قرآن شریف کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی اور ریلی ہی میں شریف ایک شخص نے قرآن پاک کی دو جلدوں کو زمین پر پھینکا تو اس دوران مسلمان اشتعال میں آگئے اور آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انتظامیاں کی جانب سے ریلی کے شرقہ کو محفوظ بنانے کے لیے ان کے اردگرد جنگلے لگائے گئے تھے لیکن ایک مسلمان نوجوان مجاہد قرآن پاک کی بے حرمتی برداشت نہ کر سکا اور پولیس اور جنگلوں کے ہوتے ہوئے بھی تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے ملون لارس تھورسن کے گریبان تک پہنچا اس نے اس کا گریبان تھام لیا اور اس مسلمان نوجوان مجاہد کے جس کا چہرہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس نے لارس تھورسن نامی ملون شخص کو پیٹ کر قرآن پاک کو جلنے سے بچا لیا اس غیرت مند اور بہادر مسلمان نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے اس کے ہاتھوں ریلی کا ملون رہنما تھورسن ابھی اور پٹنا تھا لیکن اس دوران پولیس اہلکار بیچ میں کود پڑے جس کے بعد انہوں نے لارس تھورسن کو حراست میں لے لیا اور مستعیل مسلمانوں کو پکڑ کر اس سے دور کر دیا دورٹوٹیچر کے تمام سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش کریں گے کہ ان کا تعلق چاہے کسی بھی علاقے سے ہو حتیٰ کہ کسی اور مذہب سے بھی ہو وہ کم از کم کمنٹ سیکشن میں اس واقعے کی مزمت ضرور کیجئے اور اس کے ساتھ آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ اس ویڈیو کو فیس بک اور ووٹس ایپ کے ذریعے اس مطالبے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کہ وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ اجلاس میں شرکت کے دوران جو وعدہ کیا تھا کہ ترکی اور ملائشہ کے ساتھ مل کر پاکستان ایک ایسا پلیٹ فارم بنائے گا کہ جس کے ذریعے پاکستان اسلام کا صحیح امیج دنیا تک پہنچائے گا اور اس کے ساتھ اسلام و فوبیا کو ختم کرنے کے لئے اقدامات کیے جائیں گے اب وقت آ چکا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اپنے وعدے کو پورا کریں اور رجب طیب اردگان اور مہاتیر محمد کے ساتھ مل کر وہ پلیٹ فارم جلدی سے بنائیں تاکہ اس کے ذریعے اسلام کی صحیح تاریخ سے دنیا کو آگاہ کیا جا سکے اور اس کے ساتھ یہ واضح پیغام دے دیا جائے کہ اب مسلمان اپنے مذہب اور اللہ تعالیٰ کے کلام اسلام قرآن پاک کی توہین کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور اب یہ سلسلہ رک جانا چاہیے آئے روز توہین اسلام اور توہین قرآن کے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اگر زبانی کلامی سمجھانے سے کوئی باز نہیں آتا تو پاکستان، ترکی اور ملائشہ مل کر بزورے طاقت ان واقعات کو روکیں اگر آپ دوردو ٹیچر کے اس مطالبے سے متفق ہیں تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اگر آپ مزید کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمارا اکمنٹ سیکشن حاضر ہے آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا باقی رہی بات دوستو تو ان ایسے واقعات سے گھبرانے اور پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسے واقعات ہمیشہ سے تاریخ کا حصہ رہے ہیں ہمیشہ سے کفار اور دشمنان اسلام اس مذہب کے خلاف سادشیں بھی کرتے رہے ہیں اور ایسی حرکات کرتے رہے ہیں کہ مسلمان اشتیال میں آکے ہوش کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ خود قرآن کریم ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کلام کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں آپ نے کل کے اس واقعے میں بھی دیکھ لیا کہ وہ ملون شخص جب قرآن کریم کو جلانے والا تھا تو وہ اس ناپاک حرکت میں کامیاب نہیں ہوا تھا این اس وقت ایک غیرتبند بہادر مسلمان نوجوان بیچ میں کود پڑا اور اس ملون شخص کو گردن سے ربوش دیا اور یوں وہ قرآن پاک کو جلانے میں ناکام رہا تھا کیونکہ وہاں پر پولیس بھی فوری پہنچی اور اس نے اس کے ہاتھ میں لگی آگ کو فوری طور پر بجھایا رہی بات کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو آج کرنا کیا چاہیے تو مسلمانوں کو یہ کرنا ہے کہ اپنے کردار اور اپنے عمل کے ذریعے اسلام کا ایک ایسا چہرہ دنیا کے سامنے لے کر آئیں کہ کل کو جب کوئی غیر مسلم ایسی ناپاک حرکت کرنے کی جرت کرتا ہے تو اسی کے مذہب کے لوگ اس کو جوتے ماریں اور اس کی اس حرکت کی مضمت کریں اور اس کو بزورے طاقت اس کی ایسی حرکت سے روکیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مغرب میں ایسے جنونی اور ذہنی مریض بے تحاشا موجود ہیں جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں اور ترہ ترہ کے طریقوں سے اس مذہب کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ایسے واقعات کرنے کی جرت انہیں اس لیے آتی ہے کہ آج دنیا بھر میں مسلمان کمزور ہیں انہیں معلوم ہے کہ مسلمان اپنی لڑائیوں میں مصروف ہیں کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ان کی کوئی ایک آواز نہیں ہے چنانچہ جب وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ کھلی چھوٹ حاصل کیے ہوتے ہیں اور وہ آزادی سے بچ نکلتے ہیں اوپر سے درجن و اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان اور دین اسلام کن حالات سے گزر رہے ہیں وہ سب اپنی اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں شاید چند ہی وہ آوازیں ہیں جو مسلمانوں کے حق میں بلند ہوتی ہیں اور ان میں ایک مثال رجب طیب اردگان، عمران خان اور مہاتیر محمد ہیں اور اگر آج یہ کہا جائے کہ دنیا اسلام کی رہنمائی ان تینوں ممالک کے ہاتھ میں ہیں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ مجال ہے کہ عرب ممالک جن کے پاس عربوں ڈالرز ہیں وہ کبھی ان معاملات پر اپنی رائے کا کھل کر اظہار کریں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ تمام عرب شیوخ جو ہیں ان کی تو بقاعدہ ان ممالک میں انویسمنٹس ہیں ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں اور یہود و حنود کے ساتھ ذاتی دوستیاں ہیں وہ عیش پرستی میں مصروف ہیں اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دین اسلام کی حفاظت بھی انہی کی ذمہ داری ہے آخر کار وہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے یہ دین نکلا تھا جہاں سے یہ دین شروع ہوا تھا اور اس نے پوری دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کی تھی لیکن بہرحال کسی سے خیر کی توقع رکھنا ہی فضول ہے آج مسلمان کو صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے کردار و عمل سے خود کو اس نے اسلام کا صحیح نمائندہ ثابت کرنا ہے اور اسلام کی صحیح شکل صورت دنیا کے سامنے لانی ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ سچا مسلمان کیسا ہوتا ہے اسلام کیسا اپ ٹو ڈیٹ ویلیجن ہے اور کتنا خوبصورت دین ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنے دین سے محبت رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دنیا یہ بھی جان لے کہ اس کے باوجود جب مسلمان کے مذہب اس کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اللہ یا اس کے کلامِ الہی کی توہین کی جاتی ہے تو مسلمان تمام چیزیں بالائے تاک رکھتے ہوئے تمام تعلقات ایک طرف کر کے اور تمام مفادات کو بھلا کر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی خاطر کٹ مرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے جب ایسا مسلمان دنیا کے سامنے موجود ہوگا تو یقین مانئے کہ کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ اس کے رسول یا قرآنِ پاک کی توہین سوچ بھی سکے لیکن اگر حالات ایسے ہی رہے کہ ہم اپنی اپنی لڑائیوں میں مصروف رہے اپنے اپنے فرقوں میں بٹے رہے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگاتے رہے تو یہ جان لیجئے کہ یہ کوئی پہلا دوسرا یا تیسرا واقعہ نہیں ہے کہ جس میں قرآنِ پاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی ایسے واقعات فیوچر میں بھی ہوتے رہیں گے اور اللہ تو انفرادی طور پر ایسے مجاہدین بھیجتا رہے گا کہ جس طرح اس غیرت مند اور بہادر مسلمان نوجوان نے اس اسلام مخالف ریلی کے رہنماں کو گردن سے دبوش لیا تھا اور اسے نوزباللہ قرآن کو جلانے سے روک دیا تھا لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور ایسے ناپاک واقعات کی وجوہات پر بھی غور کریں اور یہ بھی سوچیں کہ ایسے واقعات کا مستقبل میں تدارک کیسے ہوگا پاکستان سے تعلق رکھنے والے اپنے تمام سامعین و ناظرین سے ہم گزارش کریں گے کہ سوشل میڈیا نیٹ ورکز پر جہاں جہاں ان کی رسائی ہے اس ویڈیو کو اس مطالبے کے ساتھ شیئر کریں عمران خان کو یادہانی کروائیں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ وہ اپنے وعدے پورے کریں اسلام و فوبیا کے خاتمے کے حوالے سے انہوں نے جن اقدامات کا ذکر اقوام متحدہ میں کیا تھا ان پر کام بھی شروع کیا جائے انہوں نے اللہ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی بات کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں انہیں مقبولیت اور عزت سے نوازا تھا اور آج اگر اقتدار کی غلام گردشوں میں وہ پھرنے میں مصروف رہے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ان کا انجام بھی سابقہ حکمرانوں کی طرح ہی ہوگا اور وہ بھی اقتدار کے ایوانوں سے زلیل و رسوہ ہو کر نکلیں گے اس لیے اللہ اور اس کے رسول کو پہلے رکھیں اور اپنے اقتدار کی خواہشات کو پیچھے رکھیں اسی ایک بات پر دودو ٹیچر کی ویڈیو کا اشتتام بھی کریں گے ہماری آج کی ویڈیو کا صرف و صرف ایک مقصد تھا کہ یہ ویڈیو دکھا کر لوگوں کو غاب غفلت سے بیدار کیا جائے اور انہیں کچھ سوچنے پر مجبور کیا جائے اور اگر کسی ایک دل کی حالت بدل گئی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اپنے اس مقصد میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں اس پلیٹ فارم سے ہماری کوشش ہوگی کہ گاہے گاہے کچھ نہ کچھ ایسا کونٹنٹ آپ تک پہنچاتے رہیں کہ جو آپ کے قلب و ذہن میں کوئی نئی سوچ بھرے اگر آپ ایسی انفرومیٹیو ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پاکستان کی سب سے بڑی یوٹیوب کمنٹی کا حصہ ضرور بنیے بہت جلد کسی اور سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور ارددد کے لوگوں کا خیال رکھئے فی امار ملکہ